آپ سننے والوں کو آزاداروں کو سرکار ابل فضل کی آمد بہت 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 مبارک ہو جناب جعفر تیار بھی اسلام کے علم بردار ہیں اور آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی علمدار علمدار کی بسکوں میں علمدار کا جشن میں آنے والے سر آمد رہو آباد رہو شاد رہو میں چار مصرے میں نے تیرہ رجب کے پڑے تھے وہ آج پڑھتا ہوں تیرہ رجب اور چار شابان ایک ساتھ ان باپ بیٹوں میں کیا مماثلہ تھے یہ عجیب ہی بہت عجیب این اللہ کی آنکھوں پہ ہوں باری آنکھیں سبحان اللہ این اللہ کی جب مولا قاوے میں تشریف لائے نا تین دن تک مولا نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک رسول نہیں آگیا این اللہ کی آنکھوں پہ ہوں باری آنکھیں ماں سے پہلے میرے مولا نے نبی کو دیکھا این اللہ کی آنکھوں پہ ہوں باری آنکھیں ماں سے پہلے میرے مولا نے نبی کو دیکھا چار شابان کو عفاس نے سب سے پہلے آنکھیں کولی کو حسین امیرانی پہدر 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 عصراللہ عارشادان کو عفاس نے سب سے پہلے آنکھیں کولی کو حسین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دور سے تشریف لاتے ہیں آج عبالفضل کی آمد ہے میں نے کہایا آج آپ دل کھول کے پٹھ لائے آج آپ سے اللہ مولا انہیں سلامت رکھیں سلامتی عطا فرمائیں حاصدوں سے محفوظ رکھیں طبیعت کچھ ذرا سی ناساز ہے لیکن مولا میں بخدا یہ خوش آمد نہیں ہے سرکار عبالفضل کا علم گواہ یہ بند کا گواہ میں نے اتنا حمد والا منقوت خواہ دیکھا نہیں اتنا کام سے سنسیر اتنا کام سے سنسیر یہ مولا نے آتا کیا بارکہ یہ کرم کے بغیر توفید کے بغیر ممکن نہیں ہے ایک فرمائش مجھ سے جو ہے وہ پڑھا تو میر صاحب نے امام حسین کی جنگ تو یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ جنگ سنا دوں آپ کو اگر آپ آؤ میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی آپ کوشش کیجئے بھائی پیچھے والوں تو آواز آ دی پیچھے جو حضرات کڑے ہوئے ہیں ایک نعرہ اگر وہاں سے آ جائے ہماری اوصلہ افضائی ہو جائے تو میں کہا جنگ کا آغاز کرتا ہوں حلیم 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 کیا کہتے ہیں کہ کوئی منقبر پڑھ رہا تھا اس نے چار مسئلے پڑھے میں نے فلبدی وہیں چار مسئلے وہ لکھے لکھے تو وہ میں سنایا تھا ہماریم حلیم 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 رب سے کہتے تھے حضرت یوسف رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہیں دیئے ہوتے ایک اپاس دے دیا ہوتا اتنے بھائی نہیں دیئے ہوتے ایک اپاس دے دیا ہوتا بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا الماس کیسے دے دیتا تم نہ شپیر ہو نہ ماں ہے بطول تم کو اپاس دے دیتا اچھا میں آباد رہی ہیں شاہد رہی ہیں آپ آماد ہیں بھی سب کو سب کو لیا آباد رہی ہیں شاہد میں چار مصرے اور سناتا ہوں یہ اپنے بزرگوں سے میرے محمود تشریف فرمائے جو لگائی تشریف فرمائے یہ نوجوان ہیں انہیں ہم سن کم سن لڑکوں کو بتانے کیلئے تاریخ آپ پڑھتے رہتے ہیں ممبر سے سنتے رہتے ہیں امام حسین اٹھائیس رجب کو نکلے مدینے سے اور تین شعبان کو مکہ میں وارد ہوئے امام کا ایک ایک قدم مشویت الہی کے بغیر ہو نہیں سکتا میرا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ایک قدم امام کا جو اللہ کی رضا ہے اس پر اٹھتا ہے اب یہ امام حسین تین شعبان کو قابع میں پہنچے کیوں ہیں پس یہ سلیے سلیے اپنے سالار کی توقیر بڑھائیں گے حسین اولا مکہ بوجھ گئے اپنے سالار کی توقیر بڑھائیں گے حسین منقبد بھائی کی بہنوں کو سنائیں گے حسین اپنے سالار کی توقیر بڑھائیں گے حسین منقبد بھائی کی بہنوں کو سنائیں گے حسین آج اس واسطے مکہ میں قدم رکھا ہے جشنب باس کا قابے میں منائیں گے جشنب باس کا قابے میں منائیں گے جشنب باس کا قابے میں منائیں گے اب بس میں جنگ شروع کرتا ہوں جو امام حسین کی جنگ ہے عجیب جنگ ہے نہ دنیا میں کوئی شائر علمگار عجیب نصار نہ وہ منظر وہ الفاظ رخم کر سکتا ہے جیسے امام حسین نے جنگ لڑی ہے کربلا میں برحال انہی کی دیوی خیرات توفیق ہے جو آپ کو نظر کرتے ہیں میر صاحب سے آپ سن چکی ہیں جو اتنا اچھا پڑتے ہیں لیکن بارال یہ فرمائش ہے تو میں پوری کرتا ہوں کم سے کم سترہ حملے کی ہیں امام حسین نے کربلا سترہ حملے اور عجیب عجیب شان سے حملہ کیا ہے اور بہادری کی نشانی یہ ہوتی ہے بہادر آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے جو بڑا جڑجو ہوتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جہاں سے حملہ شروع کرے وہیں سے خوم کے واپس اسی جگہ امام حسین نے سترہ حملے ایسے کی جس جگہ سے شروع کرتے تھے سر اتارتے ہوئے جاتے تھے پھر وہ آپس یہ ہوتی ہے سترہ حملے امام حسین نے ایسے کی آج میدہ میں حسین ابن علی غیز میں ہے آج میدہ میں حسین ابن علی غیز میں ہے فاطمہ غیز میں ہے حق ولی غیز میں ہے ایسا لگتا ہے سوال آپ نبی غیز میں ہے ساتھ شپیر کے جتنے ہیں سبھی غیز میں ہیں اپنی تلوار سے بازی یہ اُلٹ دے گا حسین آج میدہ کو جہنم میں پلٹ دے گا حسین آج میدہ کو جہنم میں پلٹ دے گا حسین فیصلہ کن آخری لڑائی ہے نا اب لڑائی اب ذلتکار نکلے گی امام زمان کے بعد فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی خون میں تر ابھی دریا کی کرائی ہوگی موت کے سر کے گھٹا موت کی چھائی ہوگی ایسے ہر سب کے ایسے میدان میں ہر سب کی صفائی ہوگی ایسے میدان میں ہر سب کی صفائی ہوگی کربلا سے کم سے کم اسی میل پورے کوفہ ایسے میدان میں ہر سب کی صفائی ہوگی دیں گے اوپے میں خبر بھاگ کے جانے والے اسیوی دور دیں گے اوپے میں خبر بھاگ کے جانے والے ارے بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہیں آنے والے ابھی کن جائے گا شبیر اکیلے کیا ہے سامنے کامت توہید کے پونے کیا ہیں شام کے سورما اپنے کو سمجھتے کیا ہیں دیکھیں صاحب دادا کا انتقام پوتے نے کیسے لیا یہ پیت پہ شام کے سورما اپنے کو سمجھتے کیا ہیں ہوگا اس شان سے حملہ اسد غالب کا 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 کلمہ پڑ پڑ کے مرے گئے یہ ابو غالب کا غالب کا کلمہ پڑ پڑ کے مرے گئے یہ ابو غالب کا ہوگئی جنگ پہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے ہوگئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت غیس کو دے کے جگہ ہٹ گئی پیچھے رحمت پیار سے بات کی لیکن نہیں سمجھی امت اٹھائیس رجب کو سوال کیا تھا پیعت کا دس مورم آگئی چھ مہینے ہوگئے پیار سے بات کی لیکن نہیں سمجھی امت چھ مہینے سے بہت سوڑ تھا پیعت چھ مہینے سے بہت سوڑ تھا پیعت 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 سرہد جنگ بنانے لگا ابن زہرا سرہد جنگ بنانے لگا ابن زہرا سامنے خیمہ ساداد کے نیزہ گاڑا سامنے خیمہ ساداد کے نیزہ گاڑا گاڑ کر دوسرے نیزے کو نخیلہ پہ کہاں یہ نخیلہ کائن میدانِ ذل ایک مقامِ ذلکفل ہے ذلکفل نبی جو تھے یہ تلقلہ سے ہاتھ سکتے ہیں یہ بھی کم سے کم تیس چالیس ویل دور ہے یعنی پہلا نیزہ امام حسین نے خیمہ کے سامنے گاڑا دوسرا نیزہ وہاں گاڑا یہ حد برائی مولا نے سرہد جنگ بنانے لگا ابن زہرا سامنے خیمہ ساداد کے نیزہ گاڑا گاڑ کر دوسرے نیزے کو نخیلہ پہ کہاں یہ میری جنگ کی سرہد ہے سنو اہلِ جفا بار سرہد جو کرے وہ یہ زمانت لے لے حاکمِ شام کی مجھ سے ابھی بیعت لے لے اعلان کر دیا مولا مولا نے اعلان کر دیا یہ خیمہ خیامِ حسینی سے لے کے نخیلہ تک یہاں ان دو نیزوں کے درمیان میں لڑوں گا تم نو لاکھ ہو جو یہ سرہد پار کر لے وہ یزید کی حاکمِ شام کی مجھ سے ابھی بیعت لے لے یہ خبر سن کے توجہ یہ خبر سن کے بڑھے سوہِ حدف ننگِ خلق نو لاکھوں میں نو لاکھ اشکیہ میں حرکت آئی نو لاکھ اشکیہ میں حرکت آئی یہ ہی تو بات ہوئی یہ خبر سن کے بڑھے سوہِ حدف ننگِ خلق یہ خبر سن کے بڑھے سوہِ حدف ننگِ خلق یہ خبر سن کے بڑھے سوہِ حدف ننگِ خلق مرد کوئی نہ تھا نو لاکھ میں چھوٹا جو حدف جو حدف نو لاکھ مرد کوئی نہ تھا نو لاکھ میں چھوٹا جو حدف موت ہی موت نظر راتی کی بس چاروں طرف اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں موت ہی موت نظر راتی کی بس چاروں طرف بوج میدہ میں پریشانسی ہی اتنے ہیں ہسین فوج میدہ میں پریشانسی ہی کتنے ہیں حول فوج میدہ میں پریشانسی ہی کتنے ہیں حول ہائن میں پریشانسی ہی آخری باری باری ہر کوئی چیخ رہا تھا مولا سلامت کے مولا جو بیمار ہے ہمارے شفاہی مولیہ تو ہر کوئی ہر کوئی چیخ رہا تھا میرے پیچھے حسین اللہ اللہ شبید کی آمد کا جلال اللہ اللہ شبید کی آمد کا جلال تیگے خم ہوتی ہیں تھالے ہوئی جاتی ہیں نڈھال عصر سے پہلے ہوا جاتا ہے لشکر کا زوال شمر پھولی عمرے ساتھ سبھی ہیں بے حال خوف سے آتا نہیں ہے پنے کاہل رن میں خوف آخری آدمی تا خوف سے آتا نہیں ہے چھپتے پھرتے ہیں علمدار کے قاتل رن میں چھپتے پھرتے ہیں علمدار کے قاتل رن میں کہکے یا زہرہ کہکے یا زہرہ جو مولان نکالی تلوار درگہیں دیکھ کے کچھ لوگ جلالی تلوار کچھ میں چوروں کی طرح پیچھے چھپالی تلوار بولی یہ شام کے لشکر سے جلالی تلوار موار سے اپنے سبی فتنے کروں گی ٹکڑے جنہ پائے گی قضاء اتنے کروں گی ٹکڑے جنہ پائے گی قضاء اتنے کروں گی ٹکڑے حملہ ہو گیا ہے امام حسین کا اب مبدل کا عالم کیا ہے وار سے اپنے سبیف اتنے کروں گی ٹکڑے جنہ پائے گی قضاء اتنے کروں گی ٹکڑے اب بہی طرف دیکھنا ہے اپنا افرہ تفری تھی وہ بھگدڑ تھی وہ حل چل توبہ افرہ تفری تھی وہ بھگدڑ تھی وہ حل چل توبہ خون سے ایسی بنی دشن میں دلتا توبہ اپنے حالاتیں خود کرتا تھا مقتل توبہ اپنے حالاتیں خود کرتا تھا مقتل توبہ کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا ملک الموت مسلسل توبہ خود کو گرتے ہوئے ہر بار سمھالا اس نے میں دیکھنا خود کو گرتے ہوئے ہر بار سمھالا اس نے سر بچا کے ہوئے روحوں کو نکالا سر بچا کے ہوئے سر بچا کے ہوئے روحوں کو نکالا اس نے دم نکلتا تھا کسی کا کوئی پیدم دیکھا سخت گرمی میں عجب سردی کا عالم دیکھا سخت گرمی میں عجب سردی کا عالم دیکھا خون شریانوں میں جمتا ہوا پیہم دیکھا میری طرف سے پیت ابل فضل کی بارگاہ میں نظر ہے بھائی نے بھائی کا بدلہ کیسے لیا یہ آپ نے دیکھنا سخت گرمی میں عجب سردی کا عالم دیکھا سخت گرمی میں عجب سردی کا عالم دیکھا خون جمتے ہوئے شریانوں میں پیہم دیکھا فوج میں جس کو اٹھائے ہوئے پرچم دیکھا لشکر의 بارگ میں جس کے ہاتھ میں عام حسین نے علم دیکھا فوج میں جس کو اٹھائے ہوئے پرچم دیکھا قتلِ عباسِ علمدار کا غازی بن کر شہنِ بوہات علم کر دیا غازی بن شہنِ بوہات علم کر دیا غازی بن کر آخری بند اللہ مولا کو سلامت رکھیں سننے والے پڑھنے والے سب شاد آباد رہے آخری بند شہنِ وہ ہاتھ کلم کر دیا غازی بن کر بس امام حسین کی تیگ سے بچنے کا بھی وہی نسخہ ہے جو میں بند بتا رہا ہوں اور امام زمانہ کی تیگ سے بھی بچنے کا یہی نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اوہ آخری آدمی تھا بھی شہنِ وہ ہاتھ کلم کر دیا غازی بن کر نہر بھی کہتی تھی یہ بات یہی دریہ بھی خوف کے مارے ہوئے کہتے رہے آدھا بھی زندہ تو زندہ صدا دیتا تھا یہ مردہ بھی زندہ تو زندہ صدا دیتا تھا یہ مردہ بھی تیگ بھی ہے گھر کرار کی ہے بیٹا بھی تیگ بھی ہے گھر کرار کی ہے بیٹا بھی اس سے بچنے کی کمنہ ہے اللہ پڑھ لو اس سے بچنے کی کمنہ ہے اوہ لیلہ پڑھ لو اس سے بچنے کی کمنہ ہے اوہ لیلہ پڑھ لو اس سے بچنے کی کمنہ ہے اوہ لیلہ پڑھ لو جتنے زندہ ہو ویلہ پڑھ لو جتنے کے ساتھ موسیقی